السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی توازے میں بھی بلکل اٹھیک ہوں تو آج میں مورننگ بہت جلدی اٹھ گی تھی کیونکہ میں نے کہا کہ آج میں جلدی سے ساری سیٹنگ کیونکہ کل میری ساری سیٹنگ ہوگی تھی تو آج میں نے کہا کہ اونا میں آپ کو اپنے گھر کا ٹور کروا دوں اتنے دنوں سے جو ہمارے گھر کے شفٹنگ چاہ رہی تھی تو بس یہاں پہ میں سارا کام کر کے تھک گی تھی تو میں لے کے آئی تھی کیوی کیونکہ کیوی مجھے پہلے تو نہیں پتا تھا یہ کیسی ہوتی ہے بہت کچھ دن پہلے میں امتیاز مار گئی تھی اور وہاں سے لے کے آئی تھی تو مجھے ٹیسٹ میں بہت اچھے لگی تو اگین جب بھائی گئے تو میں نے ان سے بولا کہ آپ لے آنا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت یمی تھا کھٹا بھی تھا اور میٹھا بھی تھا تو یہاں میں اپنے لیے اور ماما کے لیے کٹ کر رہی تھی اور انہیں بھی یہ بہت اچھے لگی تھی تو اس کے بعد میں آپ کو اپنا ہوم ٹ ہوئے ابھی وہ کمپلیٹ تو نہیں ہے بہت ہو گیا ہے جتنا بھی ہوئے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ابھی پینٹ نہیں کروایا لکڑی کا کام نہیں کروایا تو بہت سے کام رہ بھی جاتے ہیں سارے کام ایک دفعہ تو نہیں ہوتے کیونکہ جتنی مہنگائی ہے آپ جو بھی کام ہوتا ہے آپ آرام آرام سے کرواتے ہو اور پھر ہی لیکن اگر بینہ دروازوں کے اور بینہ پینٹ کے آپ شفٹ ہو سکتے ہو گھر میں تو ہم نے بھی کیا کیا دروازے لگوا لیے اور بینہ پینٹ کے ہم شفٹ ہو گئے وائٹ واش کروا لیا تو میں نے کہا کہ شفٹ ہو جاتے کیونکہ نیچے والے پوشن میں ہم نے اپنی آپی کو شفٹ کرنا تھا کیونکہ ان کے ان لاؤسین میں ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے نیچے شفٹ کرنا تھا اور ہم خود اوپر آ گئے تھے تو ہم نے کہا جب بعد میں ہوں گے پیسے کیونکہ جتنی مہنگائی ہے نا اگدم سے آپ سب کچھ نہیں کروا سکتے تو آپ تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد ہی کروا سکتے ہو تو اسی وجہ سے ہم اوپر شفٹ ہو گئے تھے اور آپی کو ہم نے نیچے شفٹ کر دیا تو ہ سیٹنگ ڈن ہوگی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جیسے ہی آپی کی ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیوی کیسی لگتی ہے مجھے تو پرسنلی بہت اچھی لگی ہے میں سیکنڈ ٹائم یہ کھا رہی ہوں فرسٹ ٹائم تو میں نے ٹرائے کی تھی لیکن اس کے بعد اتنی اچھی لوگی کہ بار بار میں اس کو منگواتنی اور میں کہتے ہوں کہ میں بھی کھاؤں اور گھر والے بھی کھائیں اور گھر والوں نے بھی فرس ٹائم ٹرائے کی تھی میں جب اس کو دیکھتی تھی مجھے لگتا تھا یہ کیوی ہے سوری کیچو ہے چیکو ہے تو میں اس کو چیکو سمجھتی رہی لیکن بعد میں جب میں ایک دفعہ لے کے آئی تو یہ ایک الگ پھل تھا جو میں نے کبھی پہلے نہیں کھائے تھا اور جب کھایا اور مجھے اتنا اچھا لگا کھٹا بھی میٹھا بھی تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے بس میں یہاں کھا کے فارغ ہو گئی تو میں نے کہا چلو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ہوم ٹور کروانا تو یہاں پہ ہم نے سٹارٹنگ میں ایک بوکس لگوایا ہے جس میں ہم نے جتنے بھی آئل ہوتے ہیں آئل ہو گیا پرفیوم ہو گئے برش وغیرہ گنگی اس کو لگانے کے لئے ہم نے ایک سپیسیفک جگہ رکھی ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوں اگر کسی کو ارجنٹ چاہیے ہوں تو دوننی نہ بڑھیں بس اسے پتا ہو کہ یہاں پہ پڑی ہے اور یہاں سے وہ فورا اٹھا لیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک روم ہے اس میں کچھ یہ ہم نے سٹنگ کی ہے تین چرپائیاں ہیں اور ایک چھوٹا سا ہم نے یہاں پہ لوکر لگوایا ہے اگر کوئی چیز آپ کو ضرورت پڑ جائے تو یہاں پہ رکھ تو اور بعد میں لوکر سے نکال دو کیونکہ ابھی لکڑی کا کام نہیں ہوا تو ہم نے وقتی طور پر یہاں پہ چھوٹا سا باکس لگوایا اور اس کے اوپر قرآن پاک رکھتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس صوفا تھا مینی صوفا تو اس کا جو بڑا ٹو سیٹر ہے وہ یہاں پہ رکھ دیا ہے اور یہاں پہ تین چرپائیاں اور نیچے ہم نے کلین ڈال دی کیونکہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں کلین ضروری ہے تو اس وجہ سے اوکے نیکسٹ روم ہے ہمارا اس میں تین چرپائیاں ہیں اور یہ ہمارا روم ہے اور جو پریویس روم تھا وہ میری ماما بابا کا تھا تو یہ ہم بہن بھائیوں کا روم ہے اس میں تین چرپائیاں ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیونکہ لکڑی کا کام نہیں ہوا تو ہم نے ابھی وقتی پردے لگا دیا اور یہ روم کم سٹور زیادہ لگتا ہے کیونکہ ابھی ہم نے سٹور اوپر والے پوشن میں نہیں بنایا کیونکہ چھت پہ ایک سٹور بنائیں گے تو یہ جتنی بھی وینڈوز ہو علماریاں ہوگی بکسے وغیرہ آپ کو بتا ہے کہ کتنے ایکسٹرہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہم ساری اوپر شیفٹ کر دیں گے تو ابھی وقتی یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں آرینج کر دی ہیں اور فریج بھی اسی روم میں ہم نے سٹ کر دیا اور یہاں پہ میں لائٹ آف کرنا بھول گی تھی اور میں یہاں پہ لائٹ آف کرنے چلی گی تھی اور اس کے ساتھ یہ ہمارا کچن ہے اور یہ ہمارا گھر تین مرلے پہ ہے تو اس میں دو روم ہیں اور ایک بیٹھک ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارا چھوٹا سا کچن ہے اور اس کی سیٹنگ بھی مارشاللہ بہت پیاری تھی اور یہ ہے ہمارا گیسٹ روم جس میں کوئی گیسٹ آ جائے تو ہم اس کو بٹھاتے ہیں یہاں پہ ایک صوفہ میں نے ابھی جیسے ہی ہم اوپر شیفٹ ہوئے تو مجھے ایک جگہ ہول سیل پہ مر رہا تھا ٹوالو تھاؤزنڈ کا سیکنڈ ہینڈ تو میں نے لے لیا بیسیکلی دیکھنے میں وہ کیا ہے آفیس کا ہے لیکن مجھے اتنا اچھا لگا میں نے کہا میری جو پہلے سے ہم نے صوفے لی ہیں وہ اس سے میچ کرتا ہے تو میں نے لینا ہے تو یہاں پہ بابا نے مجھے یہ ٹوالو تھاؤزنڈ میں لے لیا تھا اور یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا اتنا پیارا ابھی ٹی وی کے سیٹنگ نہیں تھی اور ہم نے یہاں پہ ٹی وی بھی لگا دیا کہ کسی کو کر دیکھنا ہو تو ادھر یہاں کے دیکھ لیں باقی روم میں شور شرابہ نہ ہو اور یہاں پہ وقتی طور پہ ہم نے یہ ٹیبل اور کرسیاں رکھی ہیں بعد میں ہم یہاں سے اٹھا دیں گے کیونکہ صوفے میں نے باہر رکھ دیئے تھے وقتی طور پہ میں نے اس کو یہاں رکھ دیئے کیونکہ وہ یہ چیزیں باہر بہت بودی لگ رہی تھی سین میں تو میں نے کہا ماما صوفے باہر رکھ دیتے ہیں اور یہ اندھر رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ڈیمر جو میں لے کے آئی تھی آپ کو ساکٹ میں نظر آ رہا ہوگا کہ ڈیمر جو ہیں وہ ابھی نہیں لگے کیونکہ میں جو لے کے آئی تھی وہ انہوں نے مجھے میٹ میں دے دیئے تھے اور میں واپس گئی اور ان کو میں نے کہا کہ مجھے میٹ میں نہیں مجھے اسی کے ساتھ کے چاہیں کیونکہ بورے لگ رہے تھے یہ ہے ہمارا باہر کا سہن جس میں ایک چرپ آئی ہے اور یہ چرپ آئی دوسری جو چرپ آئی ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے اس کو ہم نے رپیئر کرونا تھا تو وقت ہی ہم نے یہاں پہ رکھ دی اور ہم نے ساتھ الیکٹریکل گیزر لگوایا ہے کیونکہ گیس تو ہوتی نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے الیکٹریکل گیزر لگوایا ہے اور باقی یہ واش واشنگ مشین بھی یہاں ہی ہم نے رکھ دی کیونکہ اب یہ ہمارا سٹور نہیں بنا اور فرش ہمارا کچھ اس ٹائپ کے ہے اور یہ جو بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ماربل کا ہے ادروائز باقی ہم نے ساری جگہ پہ چپس ڈلوائی ہے وائٹ پنک اور وائٹ پنک کلر کی ڈلوائی ہے کیونکہ ماما کو بلاک کلر نہیں پسند تو یہاں سے سامنے کا ویو کچھ اس طرح کہ سامنے ایک پلوٹ ہے اور ہم نے ابھی یہاں پہ گرل نہیں لگوائی کیونکہ ابھی سامنے گھر نہیں بنا تو ہم نے کہا اوکے ابھی ایسے ہی ٹھیک ہے باہر کا ریگولر واش روم یہ ہے ڈارک براؤن کلر ہے کیونکہ ریگولر یوز ہے تو اس وجہ سے زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم نے کچھ کہا کہ ڈارک ہی ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے گھر کی پوری لک اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا ہے پھر اس کے بعد ہم چلے گئے باہر شوارما لینے میں اور بھائی کیونکہ ہمیں اتنا دل کر رہا تھا اور کیشن کیری کام بھی تھا کیونکہ کیشن کیری کے پاس یہ شوارما ہے اور یہاں پہ ہم اپنے لیے بھی لے رہے تھے اور گھر والوں کے لیے تو ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ کریم زیادہ ہے اٹ کرنا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت اچھے شوارما بناتے ہیں اور ترکی شوارما بہت یمی ہوتا ہے اور پھر کیونکہ اس کے بعد رات کے کھانے کے لیے بھی ہمیں کچھ لینا تھا اور ہم جلدی میں تھے تو ہم نے اپنے بھی پیک کروا لیا اور پھر یہاں پہ ہم دونوں پلان کر چکے تھے کہ ہم راستے سے لے لیں گے مچھلی کیونکہ یہاں پہ بھی ہمیں لیٹ ہو گیا ہے اور گھر چھا کے کیا کچھ بنانے سے بہتر ہے راستے سے لے لیں گے مچھلی اور مسالہ لگوا لیں گے اور گھر چھا کے اس کو فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے آرڈر دے دیا تھا غلطی سے پانچ واروں کا اور اتنی زیادہ اس کے پاس سراش ہوتی ہے نا کیونکہ ٹائم بہت لگتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ باقیوں کو چھوڑ کے ہمیں دے دو کیونکہ ہم نے راستے سے باقی چیزیں بھی لینی ہے اور ہمیں لیٹ بھی ہو رہا ہے اور پھر اس نے ہمیں دی اور راستے سے ہم نے لے لی تھی مچھلی اور بس جلدی جلدی یہاں پہ آکے میں نے فرائے کرنا سٹارٹ کر دی تھی اور دہیں لے آئی تھی ساتھ اور دہیں میں زیادہ کچھ میں نہیں ڈالتی سمپل چارٹ مسالہ زیرہ اور کالی میرش اور نمک ایٹ کر دی اور اچھے طریقے سے اس کو کیا کر دی اور یہاں پہ میں چار کلو مچھلی لے گئی تھی کیونکہ ہم گھر کے آٹھ ممبر ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ میں زیادہ مچھلی لے گئی تھی کہ سب کے سب آرام سے کھا لیں کیونکہ سوکی کھائی جاتی ہے روٹی سے تو کھاتے نہیں اگر ہم نے روٹی سے کھانے کا کوئی پلان بنائیں ہم روٹی سے کھانے کا کوئی پلان بنائیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے اس کو فرائے کر کے اس کے کانٹے نکال لیتے ہیں اور پھر مسالہ تیار کر کے تو اس میں پکا لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پر آرام سے بینا ڈر کے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں فرائے کے ساتھ روٹی کھانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اس لئے ہم چار کلو مچھلی لیا تھے کہ ہم صرف فرائے مچھلی کھائیں گے اور ساتھ روٹی نہیں بنائیں گے تو بس یہاں پہ میں نے بنا لیا تھا رائتہ بھی اور ساتھ یہ بھی ساتھ سر فرائے کری تھی بس اب میں دوں گی سب کو روٹی میرا بلوگ تھا یہیں تک امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگر آپ کو میرا بلوگ پسند ہے تو لائک شیئر اینڈ کومنٹ